بسم اللہ الرحمن الرحیم جس چیز نے ہمیں اس ڈاکومنٹری کو بنانے کے لیے جذبہ پیدا کیا وہ ایک انگریزی سفرنامہ ہے اسامر رائٹ تھرور ویسٹرن طببت یہ سفرنامہ سن 1904 ایسوی میں جین ای ڈنکن نامی انگریز خاتون نے لکھی یہ خاتون تقریباً 27 دن خپلو حج شکھر کے سبزازار میں خیمہ زن رہی دوران قیام خپلو سے متعلق جو تفصیل اس خاتون نے لکھی ہے وہ پڑھنے کے لائق ہیں خپلو کے بارے میں 120 سال پہلے تفصیل سے لکھنے والی یہ انگریز خاتون اس وقت خپلو سے 8000 کلومیٹر دور اٹلی کے شہر نیپلیس کے برطانوی قبرستان میں مدفون ہے میس ڈنکن نے خپلو میں موجود ایک سکول کے بارے میں بھی لکھی ہے کہ ڈوگرہ دور میں سن 1904 ایسوی میں خپلو میں باقاعدہ سرکاری سکول موجود تھا آج سے 120 سال پہلے خپلو جیسے دور افتادہ علاقے میں سکول کی موجودگی کی اطلاع ہمارے لئے حیران کن تھا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ لگانا ضروری ہو گیا کہ یہ سکول کہاں قائم تھا کیا 1904 سے پہلے بھی خپلو میں کوئی سکول موجود تھا پہلا ٹیچر کون تھا طلبہ کی تعداد کتنی تھی اور ٹیچر کو کتنی تنخواہ ملتی تھی ایک ایسا موضوع ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا جس میں عام لوگوں کی دلچسپی بھی شامل تھی اسی تجسس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ اس موضوع پر ایک مکمل ڈاکومنٹری فلم بننی چاہیے تاکہ آنے والے نسلوں کو پتا چلے کہ کن حالات میں خپلو میں تعلیم کی ابتدا ہوئی ہم نے بڑے پیمانے پر باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس ڈاکومنٹری کے لئے ریسرچ شروع کیا خپلو کے تمام پرانے ریٹائر ٹیچر سے ملاقات کی خپلو کے عمر رسیدہ لوگوں سے انٹرویو لیے غیر مقامی ہیٹ ماسٹروں کے گھر والوں کو تلاش کر کے ان سے معلومات لی گئی بوائیس ہائی سکول خپلو خانسر اور مارڈل بوائیس ہائی سکول خپلو کے داخل خارج ریجسٹر اور لاگ بک کھنگالے ہائی سکول سکسا ہائی سکول خرکو پریمری سکول غرسے اور ہائی سکول فڑوا کے ابتدائی تاریخ کے بارے میں معلومات لی گئی الغرض ہم نے کوئی ایسا سراخ نہ چھوڑا جہاں سے ہمیں اس بارے میں معلومات مل سکتا تھا جب ہمارے سارے سوالوں کے جواب مل چکے تو اللہ کا نام لے کے یہ ویڈیو ریلیس کیا ہے امید ہے آپ لوگ ہماری اس کوشش کو پسند کریں گے اور ویڈیو آخر تک دیکھ کے فیڈ بیک ضرور دیں گے ہم نے یہ ویڈیو بہت محنت سے تیار کیا ہے لہٰذا آپ سب سے پرزور اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے اپنے طور پر ڈاؤن لوڈ کر کے ضرور سیو رکھیں ٹیم وقت کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے اس پرفتن دور میں کاچو ممتاز حسین خپلو کھانسر اور سر محمد شفیب راکچنسر دونوں نے اس ویڈیو کی تیاری میں میرا بھرپور ساتھ دیا قوم کے ان دونوں میں محاروں کا شکریہ ادا نہ کروں تو بہت زیادتی ہوگی ویڈیو کے لئے بیگرونڈ سکرپ کی لکھائی میں معروف تاریخدان غلام حسن حسنو صاحب نے جس انداز میں تعون کیا اس کے لئے فقط شکریہ کہنا کافی نہ ہوگا دوران سرویس کاچو راہت علی خان صاحب خود بھی ریکارڈ روم کا انچارج رہ شکا تھا اس وجہ سے انہوں نے پرانے ریکارڈ کھنگالنے میں بہت ساتھ دیا ٹیکنیکل معاونت کرنے پر معروف یوٹیوبر تقی غورسے وی اور گورنمنٹ ٹیکنیکل کالش خپلو کے آئی ٹی ٹیچر دولت علی صاحب کا بہت شکریہ پرانے ریکارڈ تک رسائی دینے پر گورنمنٹ ہائی سکول خپلو خانصر کے پرنسپل سر خورشید عالم صاحب گورنمنٹ موڈل ہائی سکول خپلو کے پرنسپل سر محمد حسن صاحب کا بھی بہت شکریہ ویڈیو کو معلومات عفضہ بنانے کے لئے مختلف معلومات فراہم کرنے پر ان تمام لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں اس ڈاکومنٹری میں ہم پورے گانشے کو اپنے قدیمی نام خپلو کہہ کر پکاریں گے خپلو کی سرحدیں ایک طرح بہارت سے ملتی ہے تو دوسری طرف چین کے شہر یارکن سے ملتی ہے جنوب میں اس کی سرحدیں گھرما سے اور مغرب میں سکردو سے ملتی ہے یہاں کے باشندے بلتی کہلاتے ہیں اسلام کی آمد سے پہلے یہاں وہ انچوز مذہب کے ماننے والے تھے اس کے بعد بودھ مت رائچ ہوا چودھوی صدی ایسوی میں امیر کبیر سعیت علیہ حمدانی کی آمد کے بعد لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے خپلو میں اس وقت سو فیصد آبادی مسلمان ہے اور نوربخشیہ، اہل تشیہ، اہل حدیث اور اہل سنت فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں خپلو میں تعلیم کی ابتدا کب ہوئی؟ اس حوالے سے ہم نے ڈاکومنٹری کو چھے حصوں میں تقسیم کیا ہے بودھ مت دور میں تعلیم کی صورتحال اسلام کی آمد کے بعد تعلیم کی صورتحال ڈوگرہ زمانے میں تعلیم کی صورتحال قیام پاکستان کے بعد تعلیم کی صورتحال خواتین کی تعلیم کی ابتدا اور انگلیش میڈیم سکول کی ابتدا یہاں زمانہ قدیم میں بونچوس نامی مقامی دین رائج رہا یہ خالصتاً ایک مقامی دھرم تھا جس کے تحت دیوی دوتاؤں اور مظاہر فطرت جیسے چاند سورج کی پرستش کی جاتی تھی جب دارہ اور جمشت جیسے ایرانی کسراؤں نے وسط ایشیا اور چین کو اپنے قلم روح میں شامل کیا تو یہ علاقے بھی ایرانیوں کے زیر نگین آگئے اور یہاں ایرانی دین مجوسی کو فروغ ملا جس کے آثار اب تک یہاں پائے جاتے ہیں بعد میں ایرانی حکومت کی گرفت کمزور ہوتے ہی ان علاقوں پر پہلے چینیوں نے بعد ازان طببتیوں نے قبضہ جمعیا طویل عرصہ تک طببتی قبضے کے نتیجے میں نہ صرف یہاں بودمت کو رواش ملا بلکہ بلتی زبان و عدب اور تہذیب و تمدن کو بھی فروغ حاصل ہوا یہ سلسلہ آٹھویں صدی حجری تک جاری رہا اگرچہ بودمت علماء کی لکھی ہوئی کوئی چیز دستیاب نہیں ہے لیکن خپلو گینکن میں قدیمی راستے میں موجود پتھر پر جامعہ مسجد چخچن کے پاس برند گاؤں کی طرف جاتے ہوئے قدیمی راستے میں ایک دیو قامت پتھر پر اور خپلو توسکر میں ایک پتھر پر اگے زبان میں مذہبی تحریریں کندہ ہیں اس کے علاوہ سلنگ، یوگو، کیرس، کندوس، دمسم اور کھرفق میں مختلف چٹانوں پر بلتی زبان میں قدیم تحریریں اور مختلف نقوش کندہ ہے جن کی پختگی اس بات کی غماث ہے کہ ماضی میں یہاں اگے زبان میں آلہ اور میاری تعلیم عام تھی چودویں صدی ایسوی میں ایرانی مبلغین اسلام کے ہاتھوں دین اسلام کی منظم اشارت شروع ہوئی تیرہ سو اکاسی میں میر سید علی حمدانی چودہ سو سنتالیس میں شاہ سید محمد نوربخش قہستانی اور پندرہ سو پانچ ایسوی میں میر شمس الدین عراقی بچھکن نے یہاں کے تبلیغی دورے کیے اشارت اسلام کے بعد اہل علاقہ نے نہ صرف اپنے مقامی دین بنچھوس اور بتمت کو ترک کیا بلکہ بلتی زبان کی رسم الخط سنسکرٹ دیونگری کو بھی خیربات کہہ دیا اور اگے رسم الخط کی جگہ فارسی رسم الخط کو اپنا لیا اسلام کی آمد کے بعد سے 1948 میں ڈوگرا حکومت کے خاتمے تک بلتستان میں فارسی زبان بطور دفتری زبان رائج رہی لہذا تمام سرکاری و نجی اندراجات اور خط و کتابت فارسی زبان میں ہوتی رہی یہاں بہت سے شائر گزرے جنہوں نے فارسی میں شائری کی جن میں میر مختار اخیار کرس میر علی رضا سرمک میر نجم الدین ساقب شگر اخون سلطان بلغاری خپلو ابو الحسن تحسین شگر مراد علی مراد شگر سید محمد عباس شگر محمد علی خان غریق کرس راجہ حاتم خان خپلو میر مختار حسین غریب خپلو اور سید ناصر الدین سکردو وغیرہ شامل ہیں اس دور میں باقاعدہ سکول تو موجود نہیں تھا مگر علماء اکرام کا گر مدرسہ ہوتا تھا وہاں سے مفت تعلیم حاصل کرتے تعلیم میں بھی محض مذہبی ضروریات اور تقاضوں کو مد نظر رکھا جاتا شروع میں قرآن پاک سادی کی کریمہ گلستان بوستان اور فقہت الاحوت پڑھائے جاتے تھے بات میں روزت الشہدہ مشکات المصابی مودت القربہ ابواب الجنان اور سرف نحو کی کتابیں بھی پڑھائی جانے لگی علماء کے گروں کے ذریعے علم و عدب خاص طور پر فارسی زبان کو بڑا فروغ حاصل ہوا بہر صورت خپلو میں اسلام کی آمد کے بعد فارسی زبان میں تعلیم عام تھی